نادرہ کی طرف سے ایک خبر کہ جالی شناختی کارڈ بنانے پہ چار سابق افسران جو ہیں ان کو اوپر تفتیش کر رہے ہیں اور ان کو پکڑا گیا ہے اور جالی ایڈی کارڈز جو ہیں یہ تو میرے خیال میں think of the past تھے مجھے لگتا تھا لیکن ایک خبر پڑھ کے میں بھی حران ہو گیا کہ یہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے یا ان کے دور میں ہو رہا تھا اور اس سے جو ایشیوز ہوتے ہیں مطلب تو ایڈنٹی ٹیفٹ ٹائپ چیز ہونا شروع ہو گی نا تو اس کیوں بدرہ بات کرتے ہیں یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے اگر پکڑے گئے ہیں لیکن اس سے بہت بڑا کرائم ہو چکا ہے اور ابھی تک پکڑا بھی کوئی نہیں جا چکا جو نادرہ کا ڈیٹا لیک ہوا تھا سو اس میں یہ جو سارے سوفیورز مل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کالیں اور میسیجز آتی ہیں یہ چیزیں بیچنے والوں کی رپیئر کرنے والوں کی آپ کے نام سے آپ کے نام سے یہ بیسیکری تو ڈیٹا ہمارا چوری ہو چکا ہے اور یہ پہلے تو تھا کہ جی وہ ڈارک ویب پہ پڑھا ہے اب تو چودہ چودہ سور روپے کا سوفیور بھک رہا ہے کہ آپ لے لیں اپنی مارکٹنگ کے لیے اور یہ ٹیل کو مارکٹنگ کمپنیز جو ہیں یہ اٹھاتی ہیں اور آپ کو دیلی فون آتے ہیں ہمارے جنرلز تک کے پاسپورٹس ان کی تصویریں لیک ہو گئی ہیں سو ہماری ساری چیزیں لیک ہو گئی ہیں یہ اتنا بڑا کرائم ہوا ہے اور اس پہ کوئی سزا کچھ نہیں ہوا ہم نے کچھ نہیں سنا کہ کچھ اس پہ ایک تو یہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے کسی بھی معاشرے میں وہ پرائیویسی ہے ہر لحاظ سے آپ دیکھیں قانونی طور پر ہمارے ہاں اس کا تو کوئی خیال ہی نہیں کیا جاتا کسی بھی طرح سے عجیب و غریب ہمارے ہاں جس طرح ہم اگر کوئی لحاظ سے بات کریں لار فورس پر ایجنسیز کے حوالے سے بھی تو اب شکر ہے وہ دور ختم ہو گیا جی نکاہ چکراؤ وہ دور تھا جا رہے ہیں تو جی وہ نکاہ چکراؤ کسی بھی باغ میں ادھر بیٹھ رہے ہیں ہماری جوانی تو اسی میں گزری زائع ہو گئی یعنی کہ آپ نکاہ نامہ مایکرو کر آکے رکھیں اپنے پاس اور یہاں آپ دیکھیں اس وقت درجالی بھی بن جاتے اس وقت خیال نہیں ہے اور کچھ نہیں تو چلو کہتے ہیں کہ شاک ہوتا ہے نا شام بھی شادی شدہ کے لائیں تو چلو دکھائی دیتے ہیں وہ شاک ہی ہوتا ہے اس کے بعد سارے شاک بھول جاتے ہیں کوئی شک نہیں اس میں بڑا سیریز کرائیم ہے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس طرح سے مارکٹنگ کوئی ہو جاتی ہے مجھے تو جب کال آتی ہے یا وہ میسج آتا ہے تو الٹا مجھے ایک ریاکشن سے اندر جاگتا ہے کہ یار ایک تو ٹائم نکال کہ اچھا یار کوئی ضروری چیز نہ ہو یا کوئی کیا فون نہ ہو وہ جی ہم اس لیے کہو سامہ صاحب اس لیے کہو تو بندہ ریاکٹر ہو دیا اس کے بعد دل ہی نہیں کرتا کہ کوئی چیز اگلی بات بھی سنیں کہ یار آپ کو اس فون مجھے میرا دیا کس نے آپ کو آپ کے پاس میرا فون آیا کیسے ہے تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اس سے کوئی اچھی مارکٹنگ نہیں ہوتا اس سے اچھی مارکٹنگ نہیں ہوتا یہ ہمارے پر ایجنسی ہیں جہاں سے نمبر ملتے ہیں پہلے بندہ کب آ جاتا ہے پھر آئی تنک وہ یہ مارکٹنگ ایجنسیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں جاتا ہوں مطبعہ کہ جی میں نے ایک دفعہ تلڑائی ہو گئی کہ انہوں نے مجھے ہیلتھ انشورج میں نے کہا میرے پاس ہے کہتے ہیں نہیں آپ کی والی ٹھیک نہیں ہے آپ یہ والی ٹرائے کریں اور اینڈ میں بات چکتے ہیں میں نے کہا کس کمپنی سے ہیں ان کا ڈیٹا بھی کتنا اچھا نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اب اگر یہ چوری ہو ہی چکا ہے تو آپ کسی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اور وہ سب ناموں کے آگے وہ کوئی لکھے کہ یہ کس انکم بریکٹ میں فال کرتا ہے مجھے جو لوگ فون کر کے تین تین کروڑ کا پلوٹ بیجنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب اس کو کوئی بتائے کہ میرے پاس تین کروڑ ہوتا تو میں ایدھر ہوتا اس لئے آسے واتس ایپ بڑا اچھا ہے کہ وہاں پہ آپ کو میسجز آتے ہیں پروپٹی والوں کی آتے ہیں یوزلی میسجز کی یہ فلانا پلوٹ جو ہے آپ کو اس کی ضرورت ہے یہ آپ لوٹ لیں یہی سب سے اچھا پلوٹ ہے لیکن اس کے اندر بلوک آپ کر سکتے ہیں بلوک اینڈ ریپورٹ ہے میں یہ کر کر کے بلوک اینڈ ریپورٹ کر کے اب خیر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے دو تین مینے سے نا مجھے کوئی میسجز نہیں آ رہے تو واتس ایپ اس لئے آج سے فلٹرنگ اچھی وہ شاید ریپورٹ واقعی میں کر دیتا ہے کہ یہ سپیم ہے لیکن میسجنگ وغیرہ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے